بریلی جھیلے میں بہجن سمات پارٹی کے ساتھ کیا ہوا سبھی کو بتا ہے بریلی اور آنلا کے ٹکٹ پر آن بڑی تھی اور بریلی کی ٹکٹ تو جو پرتیاکشی جس کو دی گئی تھی اس کا نامانگر پرچہ خاری جی ہو گیا ہے آنلا کا پرچہ جیسے تیسے بی ایس بی سپریموں مائی عبتی جی کے حد سے اب کے بعد بچ گیا ہے یعنی کہ بہجن سمات پارٹی اُتھر پردیش میں اکیلے اپنے دم پر چناؤ لڑنے کا آئیلان کر چکی ہے اسی کی مدد ن بریلی اور آنلا کے اندر بہجن سمات پارٹی نے اپنے پرتیاکشی اتھرے تھے لیکن بریلی کے پرتیاکشی چھوٹے لال گنگوار کا پرچہ تو رد ہو چکا ہے اور آنلا کے پرتیاکشی کے پرچے کو لے کر بھی کافی زیادہ ہے وہ شمج سے سمجھ جائی تھی لیکن بی ایس بی ایس بی ایس مائی عبتی جی کے میٹنگ کے بعد جیسے تر سے آپ کو بتا دے گی وہ بچ گیا تھا لیکن اب بہجن سمات پارٹی کے دیکش ہوئے مائی عبتی جی نے بریلی منڈل کے پرباری اور جلادیکشی اوپر ایک طریقے سے گاج گریے اور دونوں کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے بہجن سمات پارٹی کی سپریموں مائی عبتی جی نے انہیں دونوں نیتاؤں کو پارٹی سے باہر نکالنے کا فیصلہ لیا ہے ساتھ یہ آپ کو بتا دے کہ پارٹی کے طرف سے سخت نردیش دیا گئے ہیں کہ ان کے دوارہ لاپروائی پرتی گئی ہے مل رہی جانکار ایک انہوں ساتھ دیکھنے کی کوشش گئے تو بریلی کے بسپا منڈل پرباری اور جلادیکش پر گاج گریے بسپا کے پرتیکشوں کے ساتھ ہو رہے کھیل کے چلتے گری گاج بسپا پرمک کے نردیش پر منڈل پرباری اور جلادیکش کو کھٹایا گیا ہے پارٹی میں انوساسن ہینتا کے چلتے ہیں انہیں پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا ہے جس میں منڈل کے پرباری برم سوروب ساغر اور جلادیکش راجیو کمار سنگھ کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا ہے ان کی جگہ پر اب نیا جلادیکش اومکار کاتب کو بنایا گیا ہے انوساسن ہینتا اور لاپروائی کے چل پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا ہے اور اسی بات سے ناراض بسپا کے پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا بہجن سمات پارٹی اکیلے اپنے دم پر لوگ سمات چناؤ دو ہزار چوبیس لڑ رہی ہے اور اسی کی مددہ نظر بہجن سمات پارٹی نے یہ فیسٹا لیا کہ بی ایس پی کی طرف سے جو انوساسن ہینتا بڑھتی گئی لاپروائی بڑھتی گئی جس کے وجہ سے بریلی منڈل کا ٹکٹ ہے وہ کینچل ہوا اسی کے چلتے ہیں ان لوگوں کو پارٹ پارٹی سے باہر کا راستہ بی ایس پی ایڈکس ماہ او دیجی نے دکھا